اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ وبارک کے اوپر کروڑوں درودوں کروڑوں سلام میں سب سے پہلے جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار امیر تنظیم مشایف اوزام پاکستان مخدوم سابزادہ سید نفیس الحسن بخاری صاحب سجادہ نشین درگاہ آدیا اچھ شریف پیر محمد تہر صاحب خلیفہِ مجاز نمائندہِ آستانہ آلیہ کرمہ والی سرکار اکارا اور دیگر علماءِ کرام اور یہاں پر دور دراز سے آئی ہوئی میری بہنے مائے بیٹیے اور میرے بھائی اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا اعتماد میں یہ سمجھا تھا کہ شاید واضح و نصیت کی کوئی محفل ہوگی لیکن آج یہاں آنے کے بعد علم ہوا کہ جناب سبی مسعود احمد صدی کی سامنے پورے پاکستان سے یہاں پر عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کٹھا دیا ہوا ہے اللہ وقت جار سے اللہ تیرے کرم سے پیٹا پاکستان اور جب آقا اے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تریفتی تھی تو میں دیستا تھا کہ میری بہنے بھی اس عشق کے اندر مبتلا نظر آئی میرے بھائی بھی اس عشق کے اندر مبتلا نظر آئی اور میرے سید پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام کا تو کیا ہی کہنا تھا میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں دعویٰ تو اپنے آقا کی محبت کا جو دعوے دار ہے یقیناً اس کا ہی بیڑا پار ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ قیامت کی گرمی وہ کہتے ہیں ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ سوا نیزے کے اوپر ہوگا اس دن سورج زمین جو ہے وہ تعمہ بن جائے گی جو کہا حق اور سج کہا مگر میں اگر بستاگی نہ ہو تو عشق کی زبان میں یہ کہہ دوں کہ قیامت کی گرمی ہم کو کیا بتائے گی جب آقا دو عالم کے ہم کو نظر آئے گی اور پھر میں کہہ دوں کہ یہ قیامت ہوئے ان کے لئے جن کی آقا نشفات فرمائیں گے جناب آج ایک عجیب منظر اور دیکھا کہ جو بہت کم کسی روحانی محفل میں اور اسلامی محفل میں رنگ نظر آتا ہے یقیناً وہاں پر عشق و محبت کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن جو عشق و نبانے کی بات ہوتی ہے یعنی عوام کے مسائل جو کہ آقا ناندار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ مبارک تھا کہ لوگوں کی خدمت جو ہے آپ کیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی سنت ہے اس کا ذکر میں نے ذرا کم اگر گستا ہی نہ ہو تو سنا لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی صوفی صاحب کی زبان مبارک سے سنتے ہوئے اور مجھے دکھ اس بات نے ہوا اور آپ کے سٹیج سے بات کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سنتے ہیں بے روکر ایسی سنتے ہیں یاد رکھیں کہ اب وہ شباد پاکستان آگے ہیں جو نہ خصوص ہوتا ہے نہ انتظامیہ خصوص ہونا چاہتا ہے بلکل اس نیچ پیانہ بڑے گا کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پر ہزاروں داکھوں عاشق پتے ہونے ہیں اگر اسی انتظام کے اندر کمی ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر اس کی سرنش کریں گے اور انشاءاللہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر موجود ملے گی آمین آمین اور میں یہاں پر یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا واپس جانے کا شاید ارادہ ہوتا اب میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ صبح ہی انتظامیہ کو ایم ڈی کو ڈی سی او کو اور سی سی او کو سب کو یہاں پر بلا کر ان سے پہلے تو پوچھوں گا کہ یہ کیوں یہاں پر انتظامات جا کیے گئے اور اس کے بعد ایم ڈی باتاتوں بھی ضرور پوچھوں گا کہ اس علاقے کی حالت کو ابھی تک کیوں نہیں بدھا گیا اور انشاءاللہ میں صبح ہی ایک جو ہے وہ ہائی نیول کی میٹنگ جو ہے ہم کال کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوگے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ میرا تعلق شباہ شیف صاحب سے نواز شیف صاحب کے خاندان سے پچھلے بیس بائی ساتھ سے ہیں یہاں پر مجھے اچھی بات نظر آئی یہ اجتماع جو ہے یہ فیصل آباد کا اجتماع خانی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہنے میں حق بجانوں ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا اجتماع ہے کیونکہ کیونکہ مجھے ابھی ابھی اس سیچ کے اوپر سے وہ شخص نظر آیا جو میرے کل کو جانتا ہے وہ سلیم ہے اور وہ لاہور سے ہے اور وہ جھوم رہا تھا اس کا مطلب یہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں دور دراز سے میری بہنیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ جناب سلیم کی ذاتی محبت میں اور ان کی حقیقت میں آئے ہیں اور آقا اناندار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے آئے ہیں تو انہی الفاظ سے میں اجازت چانے سے پہلے میں پھر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مسائل پڑے ہیں ملک کے اندر لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نواز شیف اور شیف کا یہ عظم ہے کہ اگر یہ سر چکتا سکتا ہے تو کسی آمر جوبر ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں چکتا اٹھا چکے گا تو وہ خدا کی ذات کی آگے چکے گا اور یہ جو ہم جسٹس اتخار کی بہاری کی بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے بہاری کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آج اندار آتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ جب پھانے رہے جیئیوں میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ برسوں میں ہو جاتا ہے ہم اس رضاوں کا خرابہ کرنا چاہتے ہیں شیف آشیم چاہتا ہے کہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو اگر ظلم ہو تو پھر انصاف اس کی تحلی کی اوپر اس کو ملے ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ